دوستو اگر آپ بھی شکھر دھون اور رویت شرمہ کو خطرناک کھلاری مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو ہار کے بعد گبر پر ٹوٹ پڑا پہاڑ تو اب دوسرے مقابلے کے لیے نئی ٹیم کے ساتھ لڑائی دہار جہاں دوستو نیوزی لینڈ کے خلاف پہلے مقابلے میں ملی ہار کے بعد شکھر دھون نے اپنی ٹیم میں بہت ہی بڑا بدلاف کر دیا ہے اپنی ٹیم میں ہار کے گنے گار رہے دو دگج کھلاریوں کو باہر کا راستہ دکھا دیا اور ان کی جگہ دو نئے کھلاریوں کی واپسی کرائی ہے آخر کار شکھر دھون نے اپنی ٹیم میں کس دگج کھلاری کی واپسی کرائی ہے یہ تو ہم آپ کو آگے بتائیں گے ہی لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے کہ سنجو سیمزن رویت شرمہ شکھر دھون میں سے کون ہے سب سے خطرناک بلے باز اور کپتان اس بات کا جواب نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں دوستو نیوزیلینڈ نے بھارت کو سات وکٹ سے ہرا کر تین میچ کی سیریز میں ایک شونے کی بڑھت بنا لیا بھارت نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے نیوزیلینڈ کے سامنے تین سو سات رن کا لکشے رکھا تھا اس کے جواب میں کیوی ٹیم نے سنتالیس دشملہ ایک آور میں تین وکٹ کھو کر تین سو نورن بنائے اور آسانی سے لکشے حاصل کر لیا نیوزیلینڈ کے لیے کین ویلیمسن اور ٹوم لیتھم نے شاندار بلے بازی کی دونوں نے دو سو اکیس رن کی ریکارڈ ساچے داری کر اپنی ٹیم کو جیت دلائی بھارت نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے شریزیر شکھر دھون اور شبمن گل کے ارد شتک کے چلتے سات وکٹ کھو کر تین سو چھہرن بنائے تھے نیوزیلینڈ کے لیے ٹیم ساؤدھی اور لوکی فرگیوسن نے تین تین وکٹ لیے تھے بھارت کے لیے سب سے زیادہ دو وکٹ امران ملک نے لیے حالانکہ اس میچ میں سب ہی بھارتی گیندباز کافی مہنگے ثابت ہوئے سندر نے ضرور کنجوسی سے رن دیئے لیکن وہ کوئی وکٹ نہیں لے پائے تو وہیں اس مقابلے میں ملیہار کے بعد شکھر دھون نے دوسرے مقابلے کے لیے اپنی ٹیم کا اعلان کر دیا ہے شکھر دھون نے پاری کی شروعات کرنے کے لیے اپنے آپ کو اور شبمن گل کو شامل کیا ہے کیونکہ دونوں بلے بازوں نے ملکر ٹیم کو شاندار شروعات دی تھی اور 124 رنکی ساجداری کری تھی اسی طریقے کی ایک اور بار ساجداری کرنے کے لیے دونوں کو ٹیم میں شامل کیا گیا ہے اس کے علاوہ شکھر دھون نے مدھی کرم میں شریح سیئر کو اسی رنکی پاری کھیلنے کے کارن ایک بار پھر سے کھیلنے کا موقع دیا تو وہیں سورکمار یادف کو بھارتی ٹیم میں تابر توڑ بلے باز ہی کرنے کے لیے ایک بار پھر سے شکھر دھون نے شامل کر لیا ہے تو وہیں شکھر دھون نے وکیٹ کیپر کے روپ میں سنجو سیمسن کو کھلانے کا فیصلہ کیا ہے جہاں پر سنجو سیمسن اس بار وکیٹ کیپر کی بھومی کا نبھائیں گے کیونکہ انہوں نے ریشپ پندھ کو باہر کا راستہ دکھا دیا اس کے علاوہ شکھر دھون نے ریشپ پندھ کو باہر کرتے ہوئے دیپا گھڑا کو ان کی جگہ شامل کر لیا ہے کیونکہ ریشپ پندھ کا فارم لگاتار کافی زیادہ خراب دیکھنے کو مل رہا ہے ایسے میں ان کے اوپر ایک بار پھر سے کسی نے وشواس نہیں کیا اور اب ان کی جگہ دیپا گھڑا کو کھیلنے کا موقع ملے گا اس کے علاوہ شکھر دھون نے فرکی گیندباس کے روپ میں یوجویندر چہل اور کلدی بیادف کی جوڑی کو شامل کر لیا ہے جہاں پر واشنگٹن سندر کو باہر کا راستہ دکھاتے ہوئے ان کی جگہ پر یوجویندر چہل اور کلدی بیادف کو شامل کرتے ہوئے مدھیا کرم میں وکٹ نکالنے کی نئی پلاننگ بنالی ہے اس کے ساتھ ہی شکھر دھون نے تیز گیندباس کے روپ میں عرشدیب سنگھ عمران ملک اور شاردول تھاگر کو شامل کیا ہے جو بہترین گیندبازی کرتے ہوئے بھارتی ٹیم کو جیت دلا دیں گے اور اسی پلائنگ 11 کے ساتھ بھارت کی ٹیم نیوزیلینڈ کے خلاف دوسرا مقابلہ کھیل کر ڈیوزیلینڈ میں میدان پر آ کر آگ بن کر اُترے سوریا نیوزیلینڈ کے گیت بازوں کی دھجیاں اڑاتے ہوئے انہوں نے شتک نہیں بلکہ دوہرہ شتک جڑ کر اپنے آلوچکوں کو مو توڑ جواب دیا پندرہ خطرناک چھکوں سے سجی اپنی پاری میں سوری کمار یادوں نے میدان کے چاروں کونوں میں گیند کو پہنچایا تو آخرکار سوری کمار یادوں کی خطرناک بلیبازی کا گواہ پورا نیوزیلینڈ کیسے بنا کیسے دوسرے ونڈے میں سوریا نے دوہرہ شتک لگا کر خطرناک پاری کھیلی اس کا پورا ویڈیو ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے کہ سوری کمار یادوں اور شریش آئیر میں کون ہے خطرناک بلیباز اس بات کا جواب نیچے ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے دوستو بھارت نیوزیلینڈ کے خلاف پہلا ونڈے مقابلہ بری طریقے سے ہار گیا کین ویلیمزن اور ٹوم لیتھم کی جوڑی نے بھارتی گینبازوں کو وکٹ کے لیے ترساتے ہوئے ٹیم انڈیا کو سات وکٹ سے قراری شکست دی اس آر سے یہ دی سب سے زیادہ کسی کو فرق پڑا تو وہ تھے بھارتی بلیباز سوری کمار یادوں پہلے ونڈے میں ان کا بلہ کچھ خاص کمال نہیں دکھا پایا ایک چوکہ لگانے کے بعد وہ جلد ہی پویلینگ لوٹ گئے اس کے بعد پھر کیا تھا لاکھ اچھا کرنے والے سوریہ کو بھی لوگوں نے لپیٹے میں لے لیا اور انہیں بھلا برا کہنا شروع کر دیا دل میں گستہ دبائے سوریہ نیوزیلینڈ کے خلاف دوسرا ونڈے میچ کھیلنے میدان پر اترے اور اس مقابلے میں بھی بھارت مشکلوں میں تھا ٹیم انڈیا کے دو وکٹ جلدی گر گئے تھے اور جب سوریہ بلیبازی کرنے آئے تو اس درمیان بھارت کا سکور گیارہ اوبروں میں دو وکٹ کے نقصان پر پچاس رن تھا اور پھر میدان پر آتے ہیں سوریہ انہوں نے گیند بازی کر رہے فرگوشن کو آپ کو بتا دے کہ ان کی پہلی ہی گیند پر بلے کا کنارہ لیتے ہوئے چوکے کے ساتھ گیند کو بھیج دیا اور پہلی ہی گیند پر سوری کمار یادو آؤٹ ہوتے ہوتے تو بال بال بچ گئے ساتھ میں چوکہ مل گیا لیکن اس کے بعد پھر تانڈو مچاتے ہوئے اس بلے باز نے ایک نہیں دو نہیں کل تابڑ توڑ پانچ چکے لگا کر توفانی اردشتک لگا دیا اردشتک لگانے کے لیے اس بلے باز نے کیول 19 گیندوں کا ہی سامنا کیا دو چوکے اور پانچ کترناک چکوں کے ساتھ لگایا اور ان کا اردشتک دیکھ کر نیوزیلینڈ کا کھیما بری طرح سے گھبرا گیا وہی سوریہ کو آؤٹ کرنے کے لیے رڑنیتی بنانے لگے سب کے سب مل کر اور اس کے بعد پھر کیا تھا ان کا وکٹ لینے کے لیے ویلیامسن نے ٹیم ساؤدی کو بلایا اور دوستو حیرانی کی بات تو یہ ہوئی کہ ٹیم ساؤدی کی گیندوں پر سوری کمار یادوں نے تین لگاتار چھکے لگا دیئے اور ویلیامسن کا داؤں اُلٹا پڑ گیا پچاس گیدوں کا سامنا کرتے ہوئے سوریہ نے شتک پورا کر لیا تھا انہوں نے بھارت کو 35 اوبروں کے بعد 280 رنوں کے سکور تک پہنچا دیا تھا جس سے سوریہ تابڑ توڑ بلے بازی کر رہے تھے اور ایسا لگ رہا تھا کہ مانو وہ ویریندر سہواگ، سچن تندلکر اور روہیت شرما کی طرح ایک اور بھارتی بننے والے ہیں جو ونڈے کرکٹ میں 12 شتک لگا دیں گے اور دوستو ہوا بھی کچھ ایسا ہی شتک لگانے کے بعد سوریہ اور بھی زیادہ اکرامک ہو گئے اور چوکے اور چھککوں کی برسات کرتے ہوئے انہوں نے دیکھتے ہی دیکھتے 150 رن ٹھوک ڈالے 150 رن بنانے کے لیے سوریہ نے 15 چوکے اور 10 چھککے لگا دیئے تھی اس کے بعد پھر کیا تھا توفانی بلے بازی کرتے ہوئے سوریہ نے وہ کارنامہ کر دیا جیسا ونڈے کرکٹ میں کرپانا بے حدی مشکل کام ہوتا ہے ایسا کمال کیول دگج اور مہان کرکٹر ہی کرپاتے ہیں اور اسے سوریہ نے بھی کر دکھایا دوستو کیول 88 کیندوں کا سامنا کرتے ہوئے سوری کمال یادوں نے دہورہ شہ تک جڑ دیا وہی سنا آپ نے جو ہم نے کہا 88 گیدوں میں آپ کو بتا دیں کہ 15 چھکے اور 19 چوکوں کے ساتھ سوریہ نے وہ عدبھوت کارنامہ کر دیا جیسا کرپانا کرکٹ اتحاس میں بے حد مشکل ہوتا ہے تو دوستو سوری کمال یادوں کہ اس خطرناک پاری کو آپ 10 میں سے کتنے نمبر دیں گے اس بات کا جواب نیچے ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور دیجے گا دوستو ایک بار پھر سے بارش کھیل کرنے والی ہے برباد لیکن سپر اوبر میں جیت حاصل کر کے ٹیم انڈیا نے رچ دیا اتحاس جیہاں آخر دو گیدوں پر چاہیے تھے 10 رن پھر سنجو نے کیا ایسا چمتکار اس کا پورا ویڈیو ہم آپ کو دکھائیں گے ساتھی ساتھ سانس روک دینے والے سپر اوبر کے ایک ایک گیم کی ویڈیو ہم آپ کو دکھانے والے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سبھی کو کیا لگتا ہے کہ سنجو سامسن اور رشا پند میں کون ہے بہتر بگٹ کیپر بلے باز نیچے ہمیں کومنٹ باکس میں جواب ضرور دیجے گا دوستو ٹیم انڈیا اس وقت نیوزیلانڈ دورے پر ہے اور اس دورے پر انڈر دیو خاصا مہربان ہے تبھی تو ٹی ٹونٹی کے تینوں ہی میچوں میں بارش دیکھنے کو ملی ہے پہلا اور آخری مقابلہ تو بارش کے چلتے رد ہی کر دیا گیا اور بھارت اور نیوزیلانڈ کے بیچ میں دوسرا ونڈے میچ کلا گیا میدان میں آئے سبھی درشک میچ کے لیے بے حد اتصاہیت نظر آ رہے تھے سکھا اچھلا اور گھرا کتان شکر دمن کے پکش میں انہوں نے پہلے ہی گیند بازی کرنے کا فیصلہ لے لیا اور دوستو اس مقابلے میں پانچ ہی اوور پھیکے گئے تھے اور ایک بار پھر سے بارش نے کھیل کا مزہ کر گھرا کر دیا دیکھتے ہی دیکھتے اوکلینڈ کے میدان پر موسکلہ دھار بارش ہونے لگی اور میچ دیکھنے کی امید جگائے سبھی درشک نراش ہو گئے آپ کو بتا دے کہ پانچ اوور میں نیوزیلانڈ نے 28 ونڈ بنا لیے تھے لیکن اس کے بعد بارش اتنی زیادہ تیز رہی کہ سب کو ایسا لگنے لگا کہ مقابلہ اب نہیں ہوگا لیکن دونوں کی کپتان میدان کے باہر ایک کونے میں بیٹھ کر بارش رکنے کا انتظار کر رہے تھے اور دونوں زد میں تھے کہ جیسے ہی بارش رکے گی مقابلہ تو کرائے چاہے گا کیونکہ ویسے بھی بارش کے چلتے کئی مقابلے خراب ہو چکے ہیں اور اسٹریڈیم میں آئے سبھی پرشنسک بہت نراش نظر آ رہے تھے دوستو انددہ بارش رکی لیکن تب تک کافی دیر ہو چکی تھی اور میدانی ایمپائر اور میچ ریفری میدان کا موائنہ کرنے آئے اور آپ کو بتا دے کہ اس وقت آؤٹ فیلڈ اتنا زیادہ گیلہ تھا کہ ایمپائروں کو فیصلہ لینا پڑا کہ اب مقابلے کو رد کیا جائے لیکن کین ویلیمزن اور شکھر دھون اس پر بلکل بھی راضی نہیں ہوئے دونوں ہی کپتانوں کا ماننا تھا کہ مقابلہ ہوگا بھلے ہی سپر اوبر کا ہی کیوں نہ کھیلے جائے ہزاروں درشک میچ کا ریزلٹ دیکھنے کے لیے بیداب تھے ایسے میں ان سبھی کی بھاوناوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے اور دونوں کپتانوں کی رضا مندی سے ایک ایک اوبر کا میچ کھیلنے کا فیصلہ کیا گیا درشکوں میں جیسے ایک نئی جان ہی آگئی تھی کیونکہ پچاس اوبروں کی جگہ سبھی کو ایک ایک اوبر کھیلنے کا سب سے خطرناک میچ دیکھنے کو ملنے والا تھا ٹوس کی بطولت نیوزلینڈ کی ٹیم کو پہلے بلے بازی کرنے کا موقع ملا جن کی درب سے گلین فلیپس کے ساتھ جیمی نیشم کی جوڑی رنوں کی برسات کرنے کے ارادے سے اُتری اور ان کے سامنے تھے ٹی ٹونٹی وشوکپ سے لے کر نیوزلینڈ میں دھماکے دار تباہی مچانے والے عرشدیب سنگھ دوستو گید اور بلے کی بیچ میں زبردست مقابلہ شروع ہو چکا تھا لیکن کسی نے سپنے میں نہیں سوچا تھا کہ عرشدیب سنگ کے لیے یہ پہلا ونڈے مقابلہ ایک بورا سپنا بن جائے گا جی ہاں آپ کو بتا دی کہ عرشدیب سنگھ کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے فلیپس میں ان کی دو گیدوں پر دو توفانی چھکے لگا کر اس گین باز کی دشا اور دشا دونوں خراب کر دی میدان میں پوری طرح سے سنناٹا چھا گیا اور اسے کے ساتھ ہی کپتان دھون کے چہرے پر سے تو ہوایاں اُڑ گئے لیکن دوستو اس کے بعد عرشدیب سنگھ نے دکھا دیا اپنا جلوہ اور انہوں نے تیسری گین پر فلیپس کو کلین بولڈ کر کے نیوزی لینڈ کے تو پیرو تلے زمین کس کا دی کپتان دھون کا تو اس وکیٹ پر سیلیبریشن دیکھتے ہی بنتا تھا لیکن وکیٹ گرنے کے باوجود دھی نیوزی لینڈ کے لیے خونخار بلے باز دھمے نہیں اور دوسری اور سے نیشم نے عرشدیب کی انتیم دو گینوں پر پہلے ایک توفانی چھکا اور پھر ایک خطرناک چوکا جڑ کر اس سوپر اوور میں بائیس رن بنائے اور بھارتی ٹیم کو تیس رنوں کا وشال کا اے لکش سوپ دیا دوستو یہ بڑا لکش نیوزی لینڈ کے گین بازوں کے سامنے اتنا آسان نہیں ہونے والا تھا اور کچھ ایسا ہی بھروزہ نیوزی لینڈ کو خود پر بھی تھا نیوزی لینڈ کے لیے سوپر اوور میں گین باز دی کی کمان سمالی سب سے بھروزے مند گین باز ٹیم ساؤدی نے جن کے سامنے بلے بازی کرنے اترے فانس کے چہے تے سنجو سیمسن کے ساتھ سوری کو بار یاد ہو لیکن سوریہ بھی کوئی کچھے کلاری نہیں ہے یہ انہوں نے پہلی دو گیدوں پر ہی ثابت کر دیا جب انہوں نے ساؤدی کے ساتھ پورے نیوزی لینڈ کو اپنے خطرناک 360 انداز دکھاتے ہوئے پہلے ان کی فلیت گیند پر کور کے اوپر سے درشنی چھکا لگا ہے پھر شارٹ بول پر پوائنٹ کے اوپر سے خوفناک چھکا لگا کر درشکوں میں جان فوق دی اچانک سے پورا میچ پلٹ گیا اور اب چار گیندوں پر گیارہ رنوں کی درکار تھی لیکن اوور کی چوتھی گیند پر سوریہ کیون ایک رن بنا پاتے ہیں دوستو اب اس ٹرائک پر آ گئے تھے سنجو سیمسن جو اس موقع کا بڑی ہی بے سبری سے انتظار کر رہے تھے وہ کپتان روہد کے پردشن کو دھرا کر سعودی کے خلاف دو خطرناک چھکے لگانا چاہتے تھے پر دوستو سعودی نے بہت جلد درشکوں کو ایک قرارہ جھٹکا دے دیا جب ان کی خطرناک باؤنسر سیدھا سنجو کے ہیلوٹ پر جا لگی بھارتی ٹیم کے ساتھ ساتھ پورے سٹیڈیم کے تو ہوش ہی اڑ گئے تھے کیونکہ سنجو کی حالت خراب لگ رہی تھی لیکن اس بلے باز کا خود پر بھروسہ سلام کرنے لائے انہوں نے بہت جلد دوبارہ سے ہیلوٹ پہن کر بلے بازی کرنے شروع کر دی پر درشک داتوں تلے انگلیاں دبائے بیٹے تھے کیا آگے کیا ہونے والا ہے کیونکہ آخری دو گین پر درکار تھی دس رنوں کی لیکن سنجو تو سر پر کفن باندھ کر آئے تھی جنہوں نے سعودی کو آڑے ہاتھوں لے کر ان کی لیندھ بول کو اتنا خطرناک شورٹ لگایا کہ وہ سیدھا سٹیڈیم سے باہر چلی گئی اس کے بعد اب انتیم گین پر چاہیے تھے چار رن لیکن سنجو کے جنون کے آگے سعودی ٹک نہیں پائے اور ان کی لہراتی ہوئی یورکر گین کو سنجو نے دھونی کے انداز میں چھککا لگا کر ان سب ہی کے موہ پر قرارہ تماچہ مار جنہوں نے انہیں اب تک ٹیم میں شامل نہیں کیا تھا نیوزی لینڈ کو تو بھروسہ نہیں ہو رہا تھا کہ یہ کیا ہو گیا انڈیا میچ جیت کیسے گئی دوستو اسی کی بدولت بھارتی ٹیم ایک ایک سے برابری پر آ گئی تھی اور اب اب آپ کو کیا رکھتا ہے بھارتی ٹیم ونڈے سیریز پر کبزہ جمع پائے گی یا پھر نہیں کومنٹ سیکشن میں جواب ضرور دیجے گا اور ایسی ہی خبروں کے لیے سبسکرائب کیجئے ہماری یوٹیوب چینل